موٹیو یہ ہے کہ بھئی میں اپنی دکان بڑھا لوں اور لوگ جو علماء کو سن رہے ہیں وہ سننا بند کر دیں یہ چیز غلط ہے آپ اسی فائری انداز میں اگر بات کرنا چاہتے ہیں کریں لیکن صحیح کریں انصاف کے ساتھ کریں یہ ہم کہہ رہے ہیں حضرت سب سے پہلے تو ماشاءاللہ آپ نے جو ہے اختلاف پہلے بھی جو کلپ ڈالا تھا میں بڑا خوش ہوا کافی عصے سے وہ کلپ جو نہیں ڈالا تھا آپ نے کلپ ڈالا تو مجھے بڑا اچھا لگا تو سب سے پہلے آپ کو بھی اسلام علیکم امیر بھائی کو بھی اور جو سن رہے ہیں ان کو بھی بہت بہت سلام علیکم پیار اچھا حضرت میں نا چونکہ میں خود دسا رہا ایک پورے عرصے تک اور بڑے زور و شور کے ساتھ یہ جو طبقہ ہے اس کے میں خلاف رہا جن کو ہم عام طور پر علامہ کے نام سے یاد رکھتے ہیں جی وہ الگ چیز ہے کہ جب ہم ڈیپ اس پورے کے پورے سسٹم کو سمجھتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ کام ہو رہا ہے تو خود علامہ کے اندر یہ ایک سمجھ لیں مزاج موجود ہے کہ ان کو بھی پتا ہے کہ ہم لوگ کہاں غلطی کر جاتے ہیں یا ہمارا طبقہ جو ہے یا ہماری برادری جو ہے جیسے کہنا چاہیے وہ کہاں غلطی کر جاتی ہے اچھا جو میں سمجھ پہ آنے ہو جو لنک سمجھ پہ آنے ہو یہ ہے کہ بریٹش جو تھے انہوں نے یہ چیز دیکھی کہ مسلمانوں میں علامہ کی قدر اور احترام بہت زیادہ ہے بہت زیادہ اور اسے احترام اور قدر کی وجہ سے علامہ جب ان کو اشارہ کرتے ہیں یا اپنی جانے تک لٹا دیتے ہیں انہوں نے دیکھ لیا تھا اس کو ستاون ستاون میں جب یہ چیز دیکھی تو انہوں نے یہ کہا کہ ان کو اسی طرح گرائے جائے جس طرح یورپ میں چرچ کو گرائے گیا تھا اور جس طرح یورپ میں چرچ کو گرانے کے بعد سوائے الہاد ارتداد اور سیکلرزم کے کوئی اور نتیزہ نہ نکلا تھا اسی طرح اس پورے کے پورے سسٹم کو ڈسکریڈٹ کر دیا جائے اس کو ان کے اندر سے جو ایک ہے وہ چیز ختم کر دی جائے اور اپنے بندے پلانٹ کیے جائے یعنی دو طرح کے کام کیے ایک یہ کہ اس پورے کے پورے سسٹم کو مشکوک کیا جائے اور دوسرا بندے پلانٹ کیے جن میں ایک مردہ غلامانت قادیانی بڑا نمائی نام ہے اور بھی کئی لوگ سر سید عمد خان کے بارے میں بھی اختلاف کرتے ہیں کچھ لوگ خیر بارل میں بھی اس میں نہیں جانا چاہتا ڈیٹیل میں وہ آپ بہتر سمجھتے ہیں تو میں یہ چیز سمجھا ہوں کہ جب میں ارتداد کے بورڈر پہ سمجھ لیں یا لہاد کے بورڈر پہ تھا تو سب سے زیادہ جس چیز نے مجھے دور کیا وہ ان کی نفرت تھی علماء کی نفرت علماء کی نفرت جی اچھا فرقوں کی وجہ سے یہ اختلافات کی وجہ سے گلتیوں کی وجہ سے جو بھی ہے اس سے ہوتا کیا ہے نقصان کہ جب آپ کسی متلکن علماء کے طبقے کو غلط کہتے ہیں تو گویا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بس پھر اسلام غائب ہو گیا بیچ میں سے یعنی ایک دروادہ ہے جس دروادے کے ذریعے آپ اسلام تک پہنچتے ہیں ٹھیک ہے اور جب آپ نے اس دروادے کو کر دیا کر دیا کر دیا تو گویا آپ نے اسلام کو خود سمجھنے کی کوشش کی میں میں بالکل اس چیز کا انکار نہیں کر رہا کہ ہر مسلمان کو علم اثر کرنا چاہیے مسئلہ ہے اس شدت کا جو شدت علماء کی نفرت سے بڑھتے بڑھتے پھر اسلام اور مذہب بیزار ہو جاتی ہے یہ ہے وہ شدت جو پہلے یہ چیز ہوتی ہے اچھا قادیانی جو یہ حدیث انہوں نے پڑھی ہے نا جو آپ کہہ رہے ہیں آپ کو نہیں ملے گی یہ میابت آذینوں کہاں ملے گی یہ مرزا غلامت قادیانی کی کتاب میں ہے درجال کے تعلق سے جو حدیث پیش کی ہے جی 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 اچھا یہ قادیانی کی کتاب میں یہ وہاں سے روایت کر کے کہہ رہے ہیں کہ یہ صحیح حدیث متفق علیہ حدیث ہے یہ روایت مرزا غلامت قادیانی نے ایسی کئی حدیثیں گھڑیں جس میں یہ کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ چودمی صدی کے آخر میں آنے والے علماء ہیں وہ زمین کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے اور وہی درجال کے پیروکار ہوں گے مرزا غلامت قادیانی نے اپنی کتاب کے اندر حدیثیں لکھیں کہ کہا کہ سب سے زیادہ جو درجال کے پیچھے لوگ جائیں گے وہ علماء ہوں گے یہ اس نے حدیثیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح منصوب کر کے یہ مرزا غلامت قادیانی کی کتاب ہے اب مقصد نے کہا یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے یہی وجہ ہے کہ جب آپ قادیانی میں نہیں کہہ رہا ساحل عدیم قادیانی ہے میں یہ نہیں کہہ رہا میں کہہ رہا ہوں یہ یہ زبان زدہ عام چیزیں مشہور ہو جاتے ہیں جب آپ ایک چیز سے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں اچھا وہ آپ دیکھیں قادیانیوں کے اندر بھی یہ مزاج پایا جاتا ہے کہ وہ علماء سے نفرت کروائیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو وہ ڈنڈی مارنا چاہتے ہیں اس ڈنڈی کو عام بندہ پکڑ نہیں سکتا اگزیکلی علمائی سب سے بڑی رکاوٹ ہیں اگزیکلی جو رزسٹنس ہے اس کو بیچ میں ہٹانے جیسے لبرلزم سیکلرزم کے رستے کے اندر چلو ہم تو چرچ اور اسلام کے اندر تو کلرجی سسٹم آبیر بھائی آپ نے جو بات کہی ہے شروع میں کہ یورپ میں کس طریقے سے چرچ سے لوگوں کو بزن کیا گیا تم اس میں ایک چیز کا اضافہ کرنا چاہوں گا کچھ لوگ یہ سوچیں گے کہ بھئی چرچ سے بزن کرنے کے لیے پھر لبرلزم کی تحریک چلائی گئی اب کچھ لوگ جو مذہب کے نام پر کھڑے ہوئے ہیں وہ تو لبرلزم کی دعوت نہیں دے رہے وہ تو لبرلزم کے خلاف بات کر رہے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ یورپ میں دو طرح کی تحریکیں چلی ہیں ریفرمیشن کے بعد بلکہ ریفرمیشن کے زمانے میں ایک تحریک چلی ہے ہیومنزم کی کہ جو مذہب کے خلاف تھی کہ مذہب کی کوئی بھی چیز درست نہیں ہے اور اس سے پھر لبرلزم نے جنم لیا لوگ ایثیس بنے وغیرہ وغیرہ دوسری جو تحریک چلی تھی وہ تھی مارٹن لوتھر کے تحت اور وہ تھی پروٹسٹنٹس کی یعنی وہ مذہبی تحریک تھی اور اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو ہمارے ریلیجیس اسکالرز ہیں ان کو ہٹاؤ ہوپ کو ہٹاؤ فلا کو ہٹاؤ پادری کو ہٹاؤ سیدھے ہم تو ڈائریکٹ جو ہے وہ بائبل سے اپنا ہم ہدایت لیں گے اور ایک عام آدمی بھی بغیر کسی کوالیفیکیشن کے بائبل سے اپنے آپ کو کنیٹ کر سکتا ہے یہ دوسری تحریک چلی تھی جس کو ہم آج پروٹسٹنٹسم کہتے ہیں تو یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ علماء سے بدزن کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ مذہب خلاف تحریک چلائیں بلکہ مذہب کے حق میں تحریک چلائیں تو بھی آپ لیکن اگر وہ علماء مخالف ہو تو وہ بھی دراصل وہی ایجنڈا ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں ہو سکتا ہے جو یورپ میں کبھی آہ چلا تھا جی 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 بلکل بلکل بڑا زبردست نکتہ آپ نے بتایا اچھا یہاں پر ایک چیز حضرت یہ ہے کہ آہ جو اس پوائنٹ سے میں سمجھا ہوں اس میں ساحل عدیم جو ہے یہ ایک ایکسٹریم رویہ اختیار کر رہا ہے اور جب اس طرح کے لوگ جیسے سید کتب جو ہیں سید کتب کا بھی اگر نام بیا جائے اس میں کوئی شک نہیں بڑے زبردست عدیب صحافی لکھک تھے بڑے جذباتی بھی تھے مگر مسئلہ یہ پڑھ جاتا ہے کہ جب اس طرح کی سوچ شدت اختیار کر کے تکفیری اور تخریبی تعمیری اور تنظیمی نہیں تخریبی اور تکفیری قسم کی سوچ اختیار کر جائے تو پھر اس کا نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے اور پھر بائید نہیں رہتا کہ آپ اپنے مخالفین کے اوپر کفر کا فتوہ لگانا شروع کر دیں صحیح آپ جانا شروع کر دیں ان کا مطابق نہیں چلتا ہم نے ان کو مانتے تو یہ چیزیں ہیں خیر اس کا مسئلہ اصل میں یہ پڑھ گیا ساحل عدیم کا کہ پہلے سے جوید عمد غامدی صاحب کی برکات کی وجہ سے اور منکہ حدیث کی اور لبرل اور سیکولر پوری کے پوری لابی تھی اس کی وجہ سے یونیورسٹیز اور کالیجز میں پہلے سے ہی آہ فوج تیار تھی اس طرح کی پروڈکٹ کو خریدنے کے لیے جس سے علماء تنقیز کی جا سکے جی جی یہ کی جا سکے اب اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اتنے برین واش ہو چکے ہوئے ہیں چونکہ ایک پوری کے پوری کھیپ تیار تھی تو یہ ساحل عدیم کی وجہ سے خلاف نہیں ہوئے ساحل عدیم سے پہلے بھی یہ لوگ خلاف تھے ساحل عدیم ملکل یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں ملکل صحیح کہہ رہے ہیں ساحل عدیم کا ان کو سہارا مل گیا اس وجہ سے اب یہ تنقید اٹھاتے ہیں میں خود ایک عرصے میں بڑا شدید یہ یہ چیزیں رہا ہوں مگر جب میں نے علماء کو قریب سے بیٹھ کر دیکھا مجھے اس چیز کا احساس ہوا کہ میرے نصیب میں ایسے نکھٹو لوگ لکھے تھے کہ جو اختلافات کی وجہ سے کسی کی تکفیر یا فرقہ واریت کر رہے تھے ورنہ اسی برادری کے اندر انہی کیٹیگری کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جیسے مفتی اثر واجی صاحب میں آپ کے پیچھ پیچھے بھی بات کروں کہ جو لوگ امت کو اتفاق اور اتحاد کی بات کرتے ہیں اپنی غلطی کی اصلاح اور اگلے کی اصلاح کا پوری نیکنیتی کے ساتھ جذبہ رکھتے ہیں اپنی پوری آجزی انکساری کے ساتھ دین کے لیے للاحیت کے ساتھ فلہ للا خاص ہو کر کام کر رہے ہیں کیا کیسے آپ کیا کریں گے پھر مطلقا کبھی بھی کسی کو آپ غلط نہیں کہہ سکتے ایک اور بات میں نے اس وقت بھی جب آپ نے رکھی تھی تو میرے دل میں تھی مگر میں اس وقت جانی سکا سفر میں تھا جب یہ پہلی دفعہ کیسے رحمت راج صاحب کے ساتھ ان کی مجلس ہوئی تھی اور اس وقت میرے دن میں جو بات آئی تھی وہ یہ تھی بات کر رہے ہو تم خلافت کی نظام اسلامی کی اور جو سب سے بڑا میس پاکستان کے اندر ہے مجورٹی وہ تو مدارس کی ہے ان کو سارے کفارت تم نے اپنے خلاف کر لیا ہوا ہے جب تم نے ان کو خلاف کر کے نظام لانے کی بات کرنی ہے یہ تو ایک آئیڈیالوجیکل کلیش آئے گا کنفلکٹ آئے گا ڈاکٹر رسار احمد صاحب اور ڈاکٹر ذاکر نائی کی مقبولیت کی عالمی سطح پر جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ تھی کہ انہوں نے کبھی علماء کے ساتھ پنگا نہیں کیا یہ سب سے بڑی وجہ تھی جب آپ ساتھ پنگا کرتے ہیں اچھا ایک دور عامر بھائی کہ اگر نظام کی بات ہے نظام مصطفیٰ کی بات ہے اور اسلامی نظام کی بات ہے تو پریکٹیکلی ہمارے ماضی قریب میں اگر کسی طبقے نے اس نظام کو پیش کر کے دکھایا ہے تو وہ مولوی کا ہی طبقہ ہے افغانستان میں بلکل وہ غیر مولوی طبقہ نہیں ہے اور اس نے ایک مرتبہ نہیں دو دو مرتبہ دو سوپر پاورز کو دھول چٹا دی یہ سارے کے سارے کون ہے یہ مولوی طبقہ ہے یہ کہاں سے نکلے سب مدرسے سے نکلے ہیں مولانا سامیل اکھ کے تو ملب اب یہ کہنا کہ نہیں جی یہ چھپا رہے ہیں اور عجیب و غریب تھیوری پیش کرنا یہ چیز تو بالکل جو صورتحال ہے اس کے خلاف ہے خلاف ہے اور لاکھ اختلاف بھی حضرت آپ لاکھ اختلاف بھی کریں تیل بھی بات کر لاکھ اختلاف کریں آدم اسے انڈریز بھی کے ساتھ اس وقت پاکستانی ریاست میں پاکستان کی اگر ہم بات کریں کیونکہ یہ پاکستان سے ہے اور جو جن کی مفتی صاحب کی آپ نے آپ کے جو استاد محترم تے مرہوم جن کی آپ نے بات سنائی تھی انہوں نے بالکل ٹھیک کہا تھا کہ بھئی یہ لولی پاپ جہاں پر مسلمان مائرورٹی کے اندر ہیں یا لولی پاپ مت بیچو آپ ان کو صبر کی دعوت کی جذبے کی تحاد کی تلقین تو کر سکتے ہو نظام بدلنے کی تلقین آپ ان کے ساتھ کرو گے تو زیادتی کرو گے ان کے ساتھ زیادتی کرو گے جو تمہارے پاس ملک موجود ہیں ادھر کرتے ہیں کچھ نہیں تاکہ پیچھے سے بیک اپ تو آئے نا مثال میں اس جیٹیل میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ وہ بات تھوڑی سی کنٹروورشل نہ ہو واپس آ جاتے ہیں تو یہ ساحل عدیم صاحب ٹیل پی کے ساتھ ہاتھ ملائے نا وہ تو کہتے ہیں دین اسلام کو تخت پر لانا ہے دین کو تخت پر لانا ہے تو ٹیل پی کے ساتھ ہاتھ ہے کیوں نہیں جاتے وہاں پر وہ تو دین اسلام کے نظام کی بات بات کرتے ہیں اس کا مقصد یہ صرف ایک کیچی قسم کی اور یہ گلمرس قسم کی ٹھیک ہے مہنگے پینٹ کوٹ پہنے اچھے صوفوں پر بیٹھے بیگراؤنڈ بڑا دبردس لگایا اچھی گاڑی میں بیٹھے بزنس کلاس کے اندر فلائٹ کیا اور جنام نظام لانے کی بات کرنی ہے بہت اچھے بہت اچھے صرف اور لمبے بال رکھنے سے کوئی جو ہے نا وہ یہ چیز آمیر بھائی ایک کومنٹ دکھانا چاہوں گا میں ایک کومنٹ دکھانا چاہوں گا حالانکہ اس طرح کومنٹ کو سکرین پر لانے کا کا مطلب نہیں ہے لیکن اندھبھکتی کا لیول ذرا چیک کریں یہ دیکھیں اندھبھکتی کا لیول دیکھیں کہہ رہے ہیں کہ ساحل عدیب نے مفتیوں کی دکان بند کیا ہے اس لیے فتوہ تو لگے گا ہی اس پر یعنی ایک آدمی کو ہم یہ بتا رہے ہیں کہ یہ رسول اللہ کی طرف جھوٹ منصوب کر رہا ہے اور اس کا ثبوت دے رہے ہیں جن سا آپ کا ایک کومنٹ ہے میں افسوس کے ساتھ کہوں گا کہ آپ کو دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری دکھانی چاہیے نہ کہ مجھ سے یا کسی اور سے کسی بھی انسان سے آپ کی وفاداری اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہونی چاہیے اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ فلا آدمی چاہے وہ میں ہوں یا کوئی اور بھی ہو اس اسٹریم میں بیٹھا شخص ہو یا ساحل عدیب ہو یا دنیا کو کوئی بھی آدمی ہو اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ منصوب کر رہا ہے اور لوگوں کی توجہ دلانے کے باوجود بھی نہیں سن رہا ہے تو پھر ایسے آدمی آپ کی محبت اور وفاداری کا مستحق نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری آپ کی اس بات کا تقاضی کر دیئے کہ آپ اس سے براد کا اظہار کریں امام حضرت میں اخری بات کروں گا حضرت علی المرتضی شیر خدا نحج البلاغہ کے اندر ان کا خطبہ موجود ہے وہ کہتے ہیں آپ کا جملہ ہے کہ بعض وقت کلمہ سچ بولا جا رہا ہوتا ہے مگر اس کے پیچھے پورے کا پورا پلان جو ہے نا وہ جھوٹ ہوتا ہے مقصد یہ ہے کہ یہ بات تو بڑی دبردست ہے نظام اسلامی لے کے ہیں بلکل ہام بات مگر یہ اتفاق کے ساتھ بھی آ سکتا ہے نا اختلاف کے ساتھ کیوں لوگوں کو دور کر کے کیوں ٹھیک ہے تو بس یہ میری گزارش تھی اسی چیز کے ساتھ حضرت اگر میں بڑا معذرت چاہتا ہوں میرے نہ کچھ گیسٹ آ رہے ہیں تو میں نے حاضری لگانا ضروری سمجھا تھا ابتدا میں اور جب باتتا ہے بلکل حضرت اتفاق اور اتحاد کے ساتھ اختلاف کرنے کا سب کو حق ہے جو پھوٹ ڈالنے کی کوشش کرے گا اور علماء میں اکثر کہا کرتا ہوں میرے نزدیک مولوی یہ گوروں کی دیوٹام ہے حقیقت میں علماء کی جو اللہ نے استعمال کی ہے حقیقت میں علماء تو ہیں ان کا قدر اور احترام ہم کریں گے لاکھ اختلاف سہی ہم نے اپنے آئمہ اصلاف سے جو ہمارے بڑے بڑے آئمہ فقہہ گزرے ہیں ان کے آپ اختلاف دیکھیں شاہ ولی اللہ محدث دیلوی صاحب نے پورا ایک باپ باندھا ہے الانصاف بین الاختلاف جت اللہ البالغہ کے اندر انہوں نے بیان کیا کہ اس طرح ہمارے آئمہ فقہہ پس میں اختلاف کیا کرتے تھے اور بعض اوقات ایک دوسرے کو ریفر کیا کرتے تھے کبھی کسی نے کسی طور پر تکفیر کے فتوے نہیں لگائے یہ بھی تو ہمارے اصلاف کا طریقہ ہے اس پر آئیں لاک اختلاف کریں بہت شکریہ حضرت بہت شکریہ آپ تشریف لائیں جزاکم اللہ خیرا جزاکم جزاک اللہ بارک اللہ حضرت آپ کہہ رہے ہیں اسلام علیکم تمام دوستوں کو اللہ علیکم السلام علیکم بھائی آپ مجھے نہیں پتا تھوڑا شاید دیر سے نیچے تھے آہ میں نے دیکھا نہیں تھا معاف کیجئے گا اگر آپ کو میں نے دیر میٹ کیا اسلام علیکم کیسے ہیں مرحبت اللہ خیریہ سے ہیں اچھا عمر بھائی آپ کچھ کہہ رہے تھے اس کے بعد انشاءاللہ میں آسیم بھائی سے تھوڑا سا ان کے کومنٹ لوں گا اور پھر میں لنک آم کر دوں گا انشاءاللہ جی حضرت میں یہ کہہ رہا تھا کہ یعنی افسوس ہوتا ہے کہ چونکہ یوٹیوب پہ کبھی جاؤ اور ویڈیو دیکھو تو یہ تانہ ملتا ہے کہ جو یہ چار دیواری میں لوگ رہتے ہیں داڑی والے یہ ذرا مطلب ان کے اندر یہ کوئے کے مینڈک ٹائپ کے ہیں اور یہ دوسروں کی سنتے نہیں ہیں لیکن جب ہم سامنے دیکھتے ہیں اپنے مخالف کو تو کیا یہ چیز ان کے اندر نہیں پائی جا رہی میں نے جتنا دیکھا یہ تو بدرجہ اولا ملنا ہے ان کے یہاں اور اس کی مثال اس کی مثال کئی ہیں بلکہ میں نے دیکھا ہے کہ ایک جو اس سمیں مشہور صاحب ہیں اور ان کے سٹوڈنٹ فالور جو پھیلے ہوئے ہیں تو ان کے حضرات جو ہیں وہ باقاعدہ ویڈیو بنا رہے ہیں اور کتاب کے حوالے دے رہے ہیں اور ایسے ایسی چیزیں بیان کر رہے ہیں حالانکہ دو لائن نیچے آ کے پڑھ لو تو بات سامنے آ جاتی ہے کہ اصل عبارت کیا ہے لیکن چونکہ وہ اتنا ہی پڑھنا ہے اور اس کے علامہ پھر اپنا فیصلہ سنا دینا ہے میں آپ کی بات روک کر اس کومنٹ پر تھوڑا سے توجہ دلانا چاہوں گا لوگوں کی ابھی لنک عام ہونے والا ہے زفر انساری کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہو سٹریم میں لے لو پھر دکھاتا ہوں تم لوگوں کو پاور آف سناتن دھرما زفر انساری نام ہے تو بھائی ٹھیک ہے ابھی لنک عام ہونے والا ہے اس کے بعد آپ ضرور تشریف لائیں ہم تو بیٹھے ہی ہیں پاور آف سناتن دھرما اور پاور آف ارتداد بیکھنے کے لیے جی آسیم بھائی آپ کو چیٹ کرنا چاہیں گے اب اس کے کے میں لنک عام کروں جی جزاکہ اللہ محسوس صاحب دیکھیں مطلب جو اس طرح کے لوگ ہیں ابھی گفتگو چل لیتی ساحل عدیم صاحب سے مطالعہ کے اور بھی اس طرح کے لوگ تو مطلب میرا جو اپنا ذاتی روجان ہے مطلب میری جو اپنی جرنی ہے اس حوالے سے کہوں کہ میں ٹھیک ہے میں مدارس میں پڑھا ہوں لیکن میرا زادہ تر پیشتر وقت جو ہے وہ مطلب یونیورسٹیز میں گزرا ہے اصری اداروں میں گزرا ہے میں نے شاید جو سب سے پہلی سٹریم ہوئی تھی اس میں بھی میں نے ایک بات کہی تھی کہ میں نے آج تک جو علماء طبقہ ہے اس سے مخلص طبقہ کسی کو نہیں پایا گرچہ ان کے یہاں جو ہے وہ خرابیاں ہر جگہ ہوتی ہیں زوال ہر جگہ ہوتا ہے اور اروج ہر جگہ ہوتا ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے لیکن میں نے اخلاص کے ساتھ جو کام کرتے ہوئے پایا وہ صرف علماء طبقہ ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اگر علماء کے اوپر اگر سوال اٹھا رہے ہیں تو مطلب مجھے یہ ایک نونسنسیکل چیزیں لگتی ہیں کیونکہ گویا کہ آپ پورے اپنے اسلامی ہریٹیج کے اوپر سوال اٹھا رہے ہیں آپ اگر پورے اپنی ہریٹیج کے اوپر سوال اٹھائیں تو آپ کے پاس بچتا کیا ہے پھر آپ اس مو سے جو ہے لوگوں کو کہیں گے کہ ہم صرف یعنی کہ ایک ہمارا وہ تہذیبی پہلو ہے جس پہ ہم فخر کرتے ہیں تو وہ آپ کے پاس بچتا کیا ہے اگر آپ علماء کے اوپر سوال اٹھاتے ہیں آپ کے پاس برے صغیر کی تاریخ کو اٹھا لیں مطلب کہ اگر ہم دین کو ہٹا کے مطلب جو ہماری جنگ ازادی ہے اس کو بھی اگر ہم لے لیں اگر آپ علماء طبقہ کے اوپر سوال اٹھاتے ہیں تو پھر آپ کے پاس جنگ ازادی کے نام پر کیا بچتا ہے کچھ نہیں بچتا ہے جنگ ازادی کے نام پر کچھ نہیں ہے چونکہ اس کی قیادت تو علماء ہی کر رہے تھے تو یعنی سب سے زیادہ جو مشہور واقعہ جیل میں جانے کا ہے وہ یا تو مولانا جعفر تھانی صریح کا ہے کہ ان کو کالا پانی ہوا تھا ان دمان میں اور یا پھر یہ کہ حضرت شیخ الہن کا ہے جن کو مالٹا میں بھیجا گیا تھا اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ دونوں ہی حضرات یہ مولانا عبداللہ سندھی ہیں بائیس بائیس پچیس پچیس سار اپنے زندگی کے جلاوطنی میں گزار دیئے تو یہ جہادہ ازادی میں فرنٹ لائن پر تھے تو چلے خیئے ایسے لوگ جو ہے وہ خود ان کو نہیں پتا یہ لوگ جو آئیڈنٹیٹی کرائسز کی بات کرتے ہیں بہت زیادہ آئیڈنٹیٹی کرائسز کے بات کرتے ہیں ان کو خود نہیں پتا ان کے آئیڈنٹیٹی کیا ہے آجھا یہ میں نے لنک کام کر دیا ہے اور کوئی صاحب اگر آنا چاہیں تو ان کی حمایت میں تو اہلن وسالن اور ویسے ہی آنا چاہیں تو آئی جائیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے تو یہ لنک کام ہو چکا ہے اور میں اس کو پن بھی کر رہا ہوں